گلگت پلتستان جو چار سے پانچ نشستوں پر ابھی تک کیونکہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں مسلم لیگ نون ابھی تک دو یا تین سیٹوں پر مقابلہ کر رہی ہے اسی طرح ہم اگر بات کریں ازاد امیدوار وہ بھی تین چار سیٹس پر موجود ہیں اوورال جو بتایا جا رہا ہے تحریک انصاف سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت بنی ہے گلگت پلتستان میں دوسرے نمبر پر پیپرس پارٹی ہے اور تیسرے نمبر پر ازاد امیدوار ہیں اور چوتھے نمبر پر مسلم لیگ نون ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک جو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق جو سیٹس ابھی تک کنفرم ہو چکی ہیں اس میں سب سے پہلے میں اگر بات کروں تو وہ حلقہ نمبر پانچ کی بات کروں ازاد امیدوار جوید منوہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فرم سے انہوں نے ٹکٹ اپلائی کیا تھا بڑے مقبول رہے ہیں اور بہت جلت انہوں نے عوام مقبولیت حاصل کی وہ جیتنے میں کامیاب رہے اور یہ لگ بھی رہیسا رہا تھا کہ جوید منوہ جو ہیں وہ ازاد احسیت میں بھی سیٹ نکال میں کامیاب ہوں گے انہوں نے رزوان علی جو ایم ڈیو ایم کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا اتحاد تھا وہ ہار چکے ہیں اسی طریقے سے جو حلقہ نمبر ساتھ ہے یہاں پر پیپرس پارٹی کی جو سابق وزریالہ ہیں سید میدی شاہ ان کو شکست ہوئی ہے راجہ زکریہ تحریک انصاف سے وہ یہاں پر جیت چکے ہیں اسی طرح حلقہ نمبر آٹھ کی بات کروں محمد قازم ایم ڈیو ایم کی تحریک انصاف کا اتحاد تھا یہاں وہ سات ازار پائنس سو چونٹس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور پیپرس پارٹی کے سید محمد علی شاہ انہوں نے مقابلہ کیا اچھا مقابلہ کیا انہوں نے سات ازار ایک سو چالیس ووٹ انہوں نے لیے اسی طرح سے آگے چلتے ہیں تو حلقہ نمبر بارہ جو ہے راجہ آزم خان ہے تحریک انصاف سے وہ جیت چکے ہیں اور پیپرس پارٹی کے تائر شگری جو ہیں وہ ان سے ہارے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر جگہ پہ پیپرس پارٹی مقابلہ کرتی ہوئی نظر آئی ہے اسی طرح آگے چلتے ہیں تو حلقہ نمبر جو چوبیس ہے وہاں پر پیپرس پارٹی کے انجینئر اسماعیل وہ چھے ہزار دو سو چھے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور تحریک انصاف کے شمس الدین نے مقابلہ کیا لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے اب یہ ظاہر ہے یہ سارا غیر حتمی اور غیر سرکاری جو ہے وہ نتائج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا راجہ شاباز خان جو کہ چیف الیکشن کمیشنر ہیں انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ جو یہاں پر مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کی طرف سے جو الزامات لگا جا رہے ہیں دھندلی کے یا کسی قسم کی تاخیری حربے کے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو مسترد بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ اس ایسی کوئی بات نہیں ہے اب میں آپ کے ذاتے بتاتا ہوں جو سچویشن ہے ہلکہ نمبر ون کیا کرنا میں بات کروں تو ہلکہ نمبر ون میں پیپرز پارٹی کے ایڈوکیٹ امجد ہیں صوبائی صدر بھی ہیں پیپرز پارٹی کے وہ آگے ہیں اور سلطان رئیس اور تحریک انصاف کے امیدوار دوسرے نمبر پہ تیسر نمبر پہ ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ امجد ایڈوکیٹ پیپرز پارٹی کے الکا ون میں شاید سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں چند پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آنا باقی ہے ہلکہ نمبر دو میں تحریک انصاف کے فتح اللہ ہیں اور پیپرز پارٹی کے جمیل احمد ہیں سخت مقابلہ ہے کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے چند پولنگ سٹیشن کا رزلٹ باقی ہے فتح اللہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور جمیل احمد بھی کامیاب ہو سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا ہلکہ نمبر چار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی سخت مقابلہ ہے اور ایڈوکیٹ امجد کیونکہ پیپرز پارٹی کی ہے دوسری جگہ پہ الیکشن لڑنے ہیں محمد ایوب وزیری ہیں آئی ٹی پی کے یہ بھی یہاں پہ بھی سخت مقابلہ ہے چند پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آنا باقی ہے اور ان میں سے کوئی بھی سامنے آ سکتا ہے پانچ کا میں نے پہلے بتایا کہ ازاد امیدوار جوید منوار جیت چکے ہیں چھے کا جو ہے وہاں پر بھی کرنل عبید پی ٹی آئی کے وہ آگے ہیں اور دوسری نمبر پر یہاں نور محمد ہیں ازاد امیدوار ان کے ساتھ تحریک انصاف کے دیگر جو امیدوار تھے وہ بھی تھے لیکن کرنل عبید جو ہے وہ آگے نظر آ رہے ہیں اور چند پولنگ سٹیشن کا رزلٹ باقی ہے ایسا لگ رہا ہے کرنل عبید جو ہے وہ سیٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے حلکہ نمبر سات پہلے بتایا آپ کو کہ راجہ زکریہ جو ہے وہ سید مہدی شاہ جو سابق وزریالہ ہیں ان کو ہرانے میں کامیاب رہے وہ جیت چکے ہیں راجہ زکریہ محمد قاظم ہے حلکہ نمبر آٹھ میں ایم ڈبلی ایم ساتزار پوائنٹ سو چونتیس ووٹ انہوں نے لیے اور انہوں نے پیپس پارٹی کی امیدوار کو ہرائیا ہے اور اسی طرح اگر حلکہ نمبر نو میں جائیں تو ازاد امیدوار وزیر سلیم جو ہیں وہ بہت ہی انہوں نے منت بھی کی اور فدہ نشات جو کہ پہلے وہ سپیکر بھی رہے مسلم لیگ نون کے دور میں ابھی کیر ٹیکر شٹ اپ میں بھی سپیکر رہے اور تحریکی انصاف کا ٹکٹ لینے میں وہ کامیاب رہے لیکن یہاں پر صورتیال نظر آرہی ہے کہ وزیر سلیم جو ہے وہ جیت سکتے ہیں چند پولنگ سیشن کا رزلٹ باقی ہے اور یہ بہت بڑا دھجکہ لگ سکتا ہے فدہ نشات کو لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا یہاں پر آگے چلتے ہیں الکہ نمبر 11 میں امجد زیدی ہیں یہ یہاں پر ان کی لیڈ بھی نظر آرہی ہے چند پولنگ سیشن کا رزلٹ باقی ہے اور امجد زیدی سیٹ نکالنے میں کامیاب نظر آرہے ہیں بارہ میں آپ کو پہلے بتایا کہ راجعہ آزم خان جیت چکے ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے تیرہ میں خالد خرشید اور حمید پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہے چند پولنگ سیشن کا رزلٹ باقی ہے اور یہ ابھی تک کی صورتیال حد بتایا جا رہا ہے کہ خالد خرشید جیتنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں حلقہ نمبر چودہ سطور ٹو اس کو کہتے ہیں پی ٹی آئی کے شمسلان جو ہے وہ آگے ہیں اور پیپلز پارٹی کے مظفر ریلے وہ دوسرے نمبر پر ہیں اور مسلم ریگ نون کے تیسرے نمبر پر وجود ہیں لیکن چند پولنگ سیشن کا رزلٹ باقی ہے ایسا لگ رہا ہے شمسلان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے وہ سیٹ لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں حلقہ نمبر پندرہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن ابھی تک جو صورتیال ہے نشاط عالم پہ تحریک انصاف کا ان کا تعلق ہے اچھا مقابلہ کر رہے ہیں اور آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ازاد امیدوار بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے لیکن چند پولنگ سیشن کیونکہ باقی ہیں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا حلقہ نمبر سولہ میں مسلم ریگ نون کے انجینئر انور ہیں اچھا ووٹ بینک انہوں نے ابھی تک حاصل کیا ہے دوسرے نمبر پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے عطیق اللہ ہیں اور ازاد حیثیت میں ہیں یہاں پر بھی چند پولنگ سیشن کا ریزلٹ باقی ہے تو مسلم ریگ نون بھی یہاں پہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے یا تحریک انصاف یہ ازاد ابھی کچھ بھی کہنا ہے قبل از وقت لیکن مسلم ریگ نون فیلحال یہاں مضبوط نظر آ رہی ہے سترہ اور اٹھارہ میں حاجی گلبر ہیں اٹھارہ میں وہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے ابھی تک لیڈ باقی ہے لیڈ میں وہ موجود ہیں لیکن ازاد امیدوار یہاں پر جو ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں الکا نمبر انیس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ نکل رہی ہے سیٹ لینے میں کہا جا رہا ہے کہ کامیاب ہو سکتی ہے الکا نمبر بیس جو کہ گزر ٹو کا لاتا ہے ایڈوکٹ نظیر جو ہے وہ اچھی لیڈ لے کر آگے چل رہے ہیں اور چند پولنگ سیشن کا ریزلٹ باقی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایڈوکٹ نظیر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اسی طرح الکا نمبر اکیس جو ہے وہاں پر مسلم لیگ نون بھی ہے اور دیگر جماعتیں بھی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون سیٹ لینے میں کامیاب رہے گی یا نہیں رہے گی لیکن مقابلہ اچھا کیا جا رہا ہے یہاں پر بیس جو ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشتاق حسین ازاد امیدوار کے طور پر وہ آئے اور چھا گئے ہیں ابھی تک جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ابراہیم سنائی جو تحریک انصاف کے ہیں جو مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر جنہوں نے تحریک انصاف جوائن کیا تھا ان کو یہاں پر بڑا ٹف ٹائم انہوں نے دیا اور چند پولنگ سیشن کا جو ہے وہ رزلٹ باقی آنا ہے اور لگ رہے کہ مشتاق حسین جو ہے وہ جیت سکتے ہیں الکر نمبر تئیس میں آمنہ انساری اور ازاد امیدوار جو پہلے تحریک انصاف کے امیدوار بھی تھے انہوں نے آزاد ایسیت میں الیکشن لڑا وہاں سخت مقابلہ ہے لیکن آمنہ انساری لگ رہا ہے کہ وہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گا الکر نمبر چوبیس انجین اسمائل پہلے سب سے پہلا رزلٹ یہی تھا کہ جو پیپرز پارٹی سے ان کا تعلق ہے مضبوط امیدوار کے طور پر یہ مانے جاتے ہیں اور یہ انہوں نے تسلسل برقرار رکھا اور چھہ ہزار دو سو چھے ووٹ لے کر یہ کامیاب رہے شمس و دین تحریک انصاف کے وہ جو ہے وہ ہار گئے ہیں ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنانے کے قریب پہنچ چکی ہے اپنے تحادیوں کے ساتھ اور مسلم ریگ نون جو ہے وہ چوتھے نمبر میں موجود ہے ابھی تک مسلم ریگ نون کی کوئی ایک یا دو سیٹس کے علاوہ کسی پر مقابلہ بھی اس طرح کا نظر نہیں آ رہا تیسری چوتھ نمبر میں نظر آ رہی ہے پیپرز پارٹی نے یہ ہمیں دیکھا کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کے آنے کے بعد پیپرز پارٹی نے جو ہے وہ اپنی امیدواروں کو دوبارہ سے اٹھایا ہے سید میدی شاہ گزشتہ جو دوہزار نو کے بعد ان کی کارگرگی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ٹکٹ جو ہے وہ بھی کوئی لینے کے لطیار نہیں تھا اب تک کی صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف تقریبا حکومت بنانے کے قریب پہنچ چکی ہے اور وہ تقریبا گیارہ بارہ سیٹس لینے میں کامیاب ہو جائے گی اور ظاہرہ تیرہ سیٹس لینے والی جماعت جو ہے حکومت بنا سکتی ہے آسانی سے حکومت بنا سکتی ہے آسانی سے